بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹکنیکل خاجہ یوٹیو چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش حامدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جیس کیش موبائل اکاؤنٹ کا جو پن ہے وہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو اسے کیسے ریسیٹ کرنا ہے اور وہ بھی ہیلپ لائن پر کال کیے بغیر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ اپنا جیس کیش موبائل اکاؤنٹ کا جو پن ہے وہ بھول گئے ہیں تو آپ نے اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے موبائل پر جو ہے ڈائلنگ پیٹ پر جانا ہے وہ یہاں پہ آپ نے ڈائل کرنا ہے سٹار سیم ون ایٹ سکس ہیش آپ نے ایک اور ڈائل کرنا ہے دوستو ڈائل کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے چھے نمبر کی اپشن مائی اکاؤنٹ اس میں جانا ہے تو میں یہاں پہ چھے ڈائل کروں گا سینڈ پر کلی کر دوں گا دوستو یہاں پہ آپ کو پہلی اپشن نظر آرہی ہے منیج ایمپین تو آپ نے ایک نمبر کی اپشن میں جانا ہے سینڈ دوستو یہاں پہ آپ کو دو اپشنز مل رہی ہیں چینج ایمپین فارگٹ ایمپین دوستو جو چینج ایمپین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا جو ایمپین ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایمپین اپنا یاد ہے لیکن آپ کسی بھی وجہ سے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نمبر کی اپشن میں جائیں گے جو دو نمبر اپشن ہے دوستو یہ اپشن ہے کہ اگر آپ اپنا ایمپین جو ہے وہ بھول گئے ہیں آپ کو اپنا ایمپین یاد ہی نہیں ہے تو آپ نے دو نمبر کی اپشن میں جانا ہے دوستو جیسے میں دو نمبر کی اپشن میں کیا آپ کے سامنے شناختی کارڈ کے جو تیرہ ڈیجر ہوتے ہیں وہ یہاں سے مجھ سے محق رہے ہیں یہاں پہ میں اپنا شناختی کارڈ نمبر اینٹر کروں گا شناختی کارڈ نمبر اینٹر کرنے کے بعد دوستو اس کو میں سینڈ کر دوں گا اس کے بعد دوستو پلیز اینٹر یور ڈیٹ او برچ اب وہ مجھ سے میری ڈیٹ او برچ پوچھ رہے فارمیٹ آپ کے سامنے ہے آپ نے اسی فارمیٹ کے مطابق دینا ہے جو فارمیٹ آپ کو بتایا گیا ہے مثال کے طور پر پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے یہ میں نے ڈیٹ لکھی اس کے بعد آپ نے منتھ لکھنے ہے یہ میں نے منتھ لکھا اس کے بعد آپ نے یئر لکھنے ہے یہ کرنے کے بعد آپ سینڈ کر دیں گے سینڈ کرنے کے بعد دوستو ایک ڈسپلی میرے پاس آیا ہے پلیز چیک ایس میس فور ڈیٹیل ابھی کچھ در میں مجھے ایس میس آجے گا بلکہ ایس میس آگیا ہے مصول ہوگی ہے یہ آپ کے سامنے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ابھی ایس میس کو اوکی کیا یہ ایس میس میرے پاس مصول ہو چکے دوستو یہ ایس میس دوستو آپ پڑھ سکتے ہیں موضوع صارف آپ کے جیاز کیش کا نیا ایمپین بنا ہے جو کہ ون ایٹ فائی ٹری ہے یہ کسی کو نہ بتا ہے اور یہ ایس میس شیئر نہ کریں ابھی سٹار سیون ایٹ سکس ڈائل کر کے اپنا ایمپین تبدیل کر لیں دوستو انہوں نے میرا ایمپین جو ہے جاز کیش نے وہ ریسیٹ کر دی ہے جو کہ ون ایٹ فائی ٹری ہے اب ہم دوبارہ جا کے اپنے ایکاؤنٹ میں اپنے اس ایمپین کو ریسیٹ کر دیں گے تو ریسیٹ کرنے کے لئے دوبارہ میں سٹار سیون ایٹ سکس ڈائل کروں گا دوستو یہ میں نے ڈائل کیا دوستو یہاں پہ میں جو ایمپین ابھی رسیب ہوا تھا وہ ایمپین جو ہے بھول گیا ہوں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں ون ایٹ فائی ٹری یہ میں نے یہاں پہ ایمپین کر دی ایمپین کرنے کے بعد دوستو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اپنی مرضی کے چار ہنسے کے خفیہ ایمپین درج کریں یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی بھی جو پین میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہاں پہ رکھ دوں گا یہ میں نے اینٹر کر دیا اس کے بعد تصدیق کے لیے دوبارہ چار ہنسے کا ایمپین ڈالنا ہے میں نے دوبارہ کر دیا جی دوستو تو میرا ایمپین جو ہے وہ ریسیٹ ہو چکا ہے دوستو یہ تھا وہ طریقہ کہ اگر آپ میں جاس گیا اس موبائل ایکاؤنٹ کا ایمپین بھول جاتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک میسیج بھی مجھے آیا ہے اب یہ میسیج بڑھتے ہیں اس کو میں کینسل کرتا ہوں میسیج بڑھتے ہیں کہ جی میسیج گیا ہے جی دوستو میسیج آیا ہے کہ یہ جاس گیش موبائل ایکاؤنٹ ایمپین has been changed on your request do not share your ایمپین with an event transaction ڈی دوستو یہ تھا وہ طریقہ جس کے ذریعے اگر آپ نے جاس گیش موبائل ایکاؤنٹ کا جو پین ہے وہ بھول جاتے ہیں تو بڑے آسان طریقہ اور سمپل طریقہ آپ گھر بیٹے سکون سے سمپل اپنا شناتی کا نمبر انٹر کرنا ہے اور آپ اپنا ایمپین جو ہے بھول آو ایمپین ری سیٹ کر سکتی ہیں دوستو میں محید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسندی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لوگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے دوستو آپ لوگ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ